نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیس میں پاکستان کو ایننگز کی شکست کا سامنا نیوزیلینڈ نے رنس کا پہاڑ کھڑا کر دیا بارش کی مدد بھی کام نہ آئی ویلیمسن کی شاندار ڈبل سنچری ٹیس میں سات ہزار رنس مکمل نیوزیلینڈ بڑی فتح کی جانب گامزن کون بچائے گا پاکستان کو ایننگز کی شکست سے کرائشچرس ٹیس میں پاکستانی گیندوازوں نے ایک بار پھر اپنے ناتجربہ کار ہونے کا کھل کر ثبوت دیا اور بارش کے باعث جب تیسے روز کے دوسرے سیشن میں کھل رکا گیا تو نیوزیلینڈ نے چار وکٹو کے نقصان پر چار سو سنتالیس رنس بنا لیے تھے تیسے روز کی گرنے والی پہلی وکٹ ہینری نکولز کی تھی جنہوں نے ایک سو ستاون رنس کی شاندار اننگز کھیلی ان کی کپتان ویلیمسن کے ساتھ چوتھی وکٹ کے لیے تین سو انتر رنس کی ریکارڈ شراکت لگی ویلیمسن نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اور مجموعی طور پر چوتھی ڈبل سنچری مکمل کی ان کی پہلی تین ڈبل سنچرییاں بنگلہ دی سری لنکا اور ویسٹ نیز کے خلاف بنی تھی اس اننگز کے دوران انہوں نے اپنے کیریئر کے ساتھ ازار رنس مکمل کیے وہ یہ اعزاز پانے والے نیوزیلینڈ کے تیس سے بلے باز ہیں اس سے قبل راس ٹیلر اور سٹیفن فلیمنگ یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں نیوزیلینڈ کے والے باز ڈیرل میچل نے بھی بیہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور ناٹ اوٹ رہتے ہوئے ایک سو دو رنز بنائے نیوزیلینڈ نے چھے ویٹو پر چھے سو انسٹر رنز بنا کر اننگز ڈکلیر کر دی جواب میں پاکستان کے اپنر شان مسعود کا سریز میں تیسا سفر اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے تین سو چوون رنز درکار کون بچائے گا پاکستان کو اننگز کی شکست سے سب کا امتحان ہے آزر علی سے لے کر فواد اور رزوان تک